سلام میں پہل کرلو اور آج کے دور میں جس کو ہم چدید نیٹ ورکنگ کے اپے وی آر کہتے ہیں آئیے ذرا دیکھیں ان کا اپس میں تعلق کیا ہے اور ہم اس سلام کے امن کو رواج دینے سے دین اور دنیا کی بھنائیوں کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں قبل از اسلام اور بعد از اسلام لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس ملنے پر اظہار خوشی کے لیے اور خوش آمدید کے لیے کچھ نہ کچھ لفظ کہہ جاتے ہیں دنیا جہان کی کسی بھی زمان کے آپ الفاظ کو لیچئے تو وہ اسلام علیکم اس کا بدل نہیں ہے اس کے اندر ایک مکمل دعا ہے خواہ دنیا کی کسی بھی زمان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا صرف عربی کی میں بات نہیں کر رہا یہ جو انگریزی میں ہم گڑ موالنگ گڑ ایگلنگ یا دوسری زمانوں میں اس طرح کے لفظ اشتماع کرتے ہیں شب خیر صبح بخیر عربی زمان میں بھی صبح حکم اللہ بالخیر صبح بخیر مسحمت ملنہ بالخیر شام خیر سے شام بخیر بس عطورت جملہ ہے مکمل میننگزت آنے کرتا اس طرح اور آپ دنیا کے دوسرے الفاظ جو سلام کے بدل کے طور پر گریٹنگ کے لیے اشتماع کیے جاتے ہیں اس کا بدل نہیں ہے اب اس کو آج کی جدید نیٹ ورکنگ سے میں ریلیٹ کیسے کرتا ہوں دیکھئے آج ہم جب کوئی میٹنگز کا آپ کو ایڈنڈا آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نیٹ ورکنگ ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے تک اور میٹنگ ساڑھے ساتھ بجے مہمانوں کی آمد اور بہمی ملاقات یہ سائے کا سارا کیا ہوتا ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی وہاں آتے ہیں وہ آپ اس میں ملیں جنیں اجنبیت دور ہو بہمی یقانت اور محبت بڑے اس کے بعد پھر وہ میٹنگ یا اجلاس کا محول دے وہ بہت اچھا ہوگا آپ میں سے جو لوگ سوشیولوجی کے سٹیونڈنگ سے ان کے لیے ایک خاص تحفہ دینا لگا ہوں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب کلچر کے تابعے ہوتے ہیں کسی مذہب کی ہسٹری اٹھا لیں وہ آپ کو مذہب کے تابعے ملے گا مگر ماشاءاللہ اسلام جو ہے وہ عظیم دین ہے جس نے دنیا کو کلچر دیا ہے ورنہ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ کلچر سے انفلنس ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں ایک تو وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے اور اس سے ریلیٹڈ بھی دیں گے ورنہ میں ان کا ضرور ذکر کچھ نہ کچھ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی کلچر کی بنیاد رکھی تھی آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں ایسا نہیں تھا کیونکہ مکہ میں ایمانیات اور دوسرے معاملات تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھنا ہے مدینہ میں جاتے ہی مشلمانوں کی ایک ریاست کا قیام ہوتا ہے تو اس ریاست کے قیام میں معاشرتی معاشری اخلاقی قانونی اصلاحی ہر طرح کی ریفارمز جو ہیں ان کی ضرورت تھی تو آپ نے سب سے پہلے کلچر کی بنیاد رکھی دو چیزوں وہ پانچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو چیزوں پر کلچر کی بنیاد سب سے پہلے رکھی وہ ایک ہر واقف نواقف کو سلام کرنا میٹ اینگ ریٹ کیونکہ اس میں خاص دعا ہے اپنایت ہے آج نبیت کا خاتمہ ہے دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا اب آپ اس میں دیکھیں دعوت دینا کھانے کی کھانے کی دعوت جب آپ کسی کو دیتے ہیں وہاں بیٹھ کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں اور محول ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ مل کر کھانا کھاتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس وقت یقیناً محول نسبتاً خوشگوار ہوتا ہے دلوں میں قربت نسبتاً زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے اب اس کے پیچھے بھی ایک سائکلوجیکل فیلوسفی ہے کہ انسان کی بنیادی ترین زنوکتوں میں سے ہے کھانا جب آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں ایک خاص اپنایت کا دراصل اظہار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دوسروں کو کوئی نہیں کہتا آنٹرل انانلس کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو مشلم امہ کو چونکہ ایک جسم کہا گیا اور اقوت کی تصویمیں کرو دیا گیا تمام مسلم امہ کو کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں جب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اپنایت بڑھتی ہے اب وہ کھانے کے پیچھے نیت کیا ہے نمبر اے اس میں دکھاوا اور ریار کتنا ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے انسٹرکشنز دی ہیں ان کو پریکٹس ہم نے کرنا ہے تو ہم اچھے پریکٹسنگ مسلم تب ہی بنیں گے اگر ہم اس پر عمل کریں سلام کرنے میں بہترین فارمولا یہ بتایا گیا کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ زیادہ افضل ہے پھر اس کے مطارش بن گئے کہ چھوٹا بڑے کو کرے تو افضل ہے اکیل آدمی جماعت کو کرے تو افضل ہے چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو کرے تو افضل ہے تو یہ چیزیں دوسری ہیں لیکن سلام جو ہے وہ بامی محبت اور یقانت بڑھانے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے اس کو بالکل نظر انداز نہ کیجئے یہ بھی تو سنت ہے کہ سلام میں پہل کی جائے آج کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے کیونکہ ہمارا سٹیٹس بہت زیادہ ہے ہم عمر میں زیادہ بڑے ہیں ہم رشتے میں زیادہ بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کوئی شخص ایک دفعہ بھی سبقت نہیں لے جا سکا کہ آپ سے پہلے سلام کرنے تو یہ بھی تو پھر سنت ہوئی نا کہ ہم بھی سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالیں تو براہ کرم اس عادت کو بڑھائیے گا میں نے پچھلے پانچ سال میں اس سنت کو اپنانے سے اپنے ریلیشنز خاص طور پر عام لوگوں کے ساتھ جو میرے ریلیشنز میں شرنگت آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال مبارک جو ہیں باتیں عام نہیں ہیں بڑی خاص ہیں عمل میں نائیت پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالیں دراصل یہ ہمارے لیے نیٹ ورکنگ ہے بہت بڑا سہارہ بنتی آپ کی پی آگ بنتی ہے جب آپ ہر واقف نام واقف کو کریں گے تو آپ کو والی کے مسلام تو کرے گا جب آپ دوبارہ کہیں ملیں گے تو وہ کے راجنبیت نہیں ہوتی دونوں کو ریکارل ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کے اندر کوئی بھی بہمی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کا کاروبار اگر آپ تعلیم علم میں تو آپ کی پڑھائی اور مختلف چیزوں میں آپ کے لیے مدد کا سبب بن سکتی لیکن یہ سانوی فوائن ہے جو پرائمری اور ایک تدائی بنیادی چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر کو پاکے بڑھانا ہے